جمعیت الخریش کے صدر الحاج محمد سلیم نے کہا ہے کہ جمعیت الخریش مختلف فلاو بہبود کے کام پوری امانداری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں لیکن جمعیت میں شامل بعض افراد جنہیں ان کی بے خائدگیوں کے پیش نظر معتل کر دیا گیا ہیں وہ جمعیت اور اس کے اہرداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف گمراہ حق کو ان پروپوگنڈا اختیار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد سلیم نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا